بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قریب لے گیا کچھ دیر بعد حضور نے اس سام کے کان کے قریب اپنا مو مبارک لے جا کر کچھ فرمایا اس کے بعد وہ سام ایسے غائب ہوا جیسے اس کو زمین نکل گئی ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس سام کو آپ کے قریب دیکھ کر ڈر گئے تھے آپ نے فرمایا کہ وہ جانور نہیں بلکہ جن تھا فلان صورت کی چند آیات بول گیا تھا انہی آیات کی تحقیق کے لئے جنات نے اسے بیجا تھا تم لوگ مجود تھے اس لئے وہ سام کے شکل میں آیا اس کے بعد حضور ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس گاؤں کی ایک خوبصورت عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے اس نے اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے بس مرنے کے قریب ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے بھی دیکھا وہ ایسی تھی جیسے چاند کا ڈکڑا حضور نے اسے پکار کر فرمایا اے جن کیا تجھے ملوم ہے کہ میں اللہ کا رسول محمد ہوں تو اس عورت کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جا یہ سنتے ہی وہ عورت سہتیاب ہو گئی اور ہوش میں آنے پر اپنا مو ہم سب سے چھپانے لگی حضرت حسنہ رضی اللہ عنہ کی سام کے ذریعے حفاظت کا عجیب واقعہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ گم ہو گئے ہیں اس وقت دن چڑھ چکا تھا حضور نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا حضور چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناغ اپنی دھوم پر کھڑا ہے جس کے موں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں غالباً اللہ نے ناغ بیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے حضور جلدی سے ناغ کی طرف بڑے اس ناغ نے حضور کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سراغ میں داکل ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو پھر ایک کو دائیں کندے پر اور دوسرے کو بائیں کندر پر بٹھا لیا میں نے کہا تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی امدہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت امدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں اللہ حافظ